بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس پرندے کا خوراک حاصل کرنے کا طریقہ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا اللہ تعالی کی ذات پر مکمل اور پختہ یقین ہو جائے گا کس طرح اللہ تعالی کی ذات تمام جانداروں کو رزق پہنچانے کا ذمہ دار ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک مگرمچ ہے وہ دوسرے جانروں اور گوشت کھوروں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے جب وہ اپنا شکار کرتا ہے تو اسے کھانے کے بعد اس کے چھوڑے چھوڑے ذرات اس کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے موں میں شدید درد ہوتا ہے جب وہ اپنا شکار کھاتا ہے تو اس کے بعد اپنا موں کو کھلا رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب یہ پلوور ایجپشن برڈ دیکھتا ہے کہ ایک مگرمچ کا موں مکمل طور پر کھلا ہوا ہے تو یہ اس کے موں میں چلا جاتا ہے اور اس کے دانتوں میں سے بریق ذرات اپنی بریق چونچ کی مدد سے نکالتا ہے اور انہیں اس سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگئے کہ مگرمچ کسی بھی وقت اپنا موں بند کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ جب تک یہ پرندہ مگرمچ کے موں میں رہتا ہے مگرمچ اپنا موں کبھی بند نہیں کرتا اور نہ یہ کبھی دیکھنے میں آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے ہر پرندے کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنی خوراک خود حاصل کر سکے اس طرح مگرمچ کی دانتوں کی سپائی بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایجپشن پلوور برڈ اپنی خوراک بھی حاصل کر سکتا ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سب لوگوں سے ریکلسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اضحاد کریں اپنا بہتا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ